آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر ابن کسیر کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے تفسیر ابن کسیر کی مزید تحقیق آج تک ہو رہی ہے یعنی کتنے ایڈیشن چھپ چکے اب تک ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودی ہیں انہوں نے ابن کسیر اور ان کی تفسیری پر پی ایج ڈی کیا اور انہوں نے اب تک تقریباً ستر پچھتر نسخے اس کے جمع کی ہیں دنیا بھر کی لیبریڈیز جب آتے ہیں ہاں مکہ میں ملاقات ہوتی ہیں تو آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہیں میری میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر اثرین اور تحقیق کے لیے بیڑا اٹھا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بیڑا تو بہت پہلے سے اٹھائے ہوا ہے لیکن ابھی تک میں مکمل نہیں کر سکا ہوں اور نسخے بہت ہیں پھر ہر نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں کون نسخہ کہاں ہے کیسا ہے کس نسخے کا تکملہ کس جگہ ہے تو وہ صاحب جو کر رہے ہیں اس پر کام وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ موجودہ ایڈیشنوں میں بہت سے غلطیاں ہیں اور مشکل یہ ہے کہ اصل میں ایک کتاب ابن کسیر نے دو بار میں لکھی ہے یعنی دو مرحلے میں پہلے مرحلے میں جو لکھی تھی تو وہ بہت مختصر تھی یعنی شروع کا حصہ بہت سرسریہ ایسے گزر گئے ہیں بعد میں بہت زیادہ اس میں آثار اور حدیث اور دوسری چیزیں داخل کی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اس کتاب کے دو طرح کے نسخے ہیں ایک جو اضافات کے ساتھ ہے اور دوسرا جو بغیر اضافات کے جو پہلے نکل گئے تھیں یعنی پوری تفسیر ہی دو طرح سے پوری تفسیر ہی تقریبا دوسری دو طرح سے تو دو طرح کیا مطلب ایک مرتبہ لکھا اس کے بعد پھر اس کو ریوائز کر کے اس میں بہت ایک جگہ اضافہ کی تو اب جو اس نے پہلا والا نسخہ دیکھا ہے نقل کیا ہے تو اس کو وہ اسے اضافات نہیں ملے دوسرے نسخے میں اضافات ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے نسخے کے بنیاد پر اضافات کے ساتھ مکمل چھاپنا چاہیے اور کہیں کہ انہوں نے کاٹ بھی دیا ہے بہت سے کچھ پہلے نسخے کے تو وہ جو صاحب ہیں نام میں بھولنا ہوں بھی جامتنمہ میں استاد تھے ریٹائر ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن چھاپنا چاہیے اور مگر اب ایک میری رائے یہ ہے اس سلسلے میں حیمن قصیر کی تفسیر ہوئی اور بھی بہت سی کتاب ہیں جو بار بار بہت سی مرتبہ چھت چکی ہیں دیکھئے کوئی بھی جو نئے ایڈیشن بھی اب آئے گا تو یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے خود محقق دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ایسا ایڈیشن ہے کہ اس کے بعد اب کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں اور یہ سب سے بہترین ہے اور سب بہت سے لوگ نے اس طرح کے دعویٰ کی ہیں لیکن یہ دعویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس لئے کہ پھر بعد میں کوئی معلومہ ایسی غلطیاں اس میں نکل گئیں اور اس طرح کے نسخے اچھے اچھے مل گئے کہ اب اس کی بنا تو پھر دوبارہ ریوائز کرنے کے ضرورت ہے بہت سے جوگوں پر پھر غلطیاں نکلیں گی نقص نکلے گا کمی نکلے گی